بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نیوز ڈیسک آئیے بڑھتے ہیں آج کی اہم خبروں کی جانب ناظرین تحریک انصاف کے وائس چیرمن شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ اگر میں نے ملت سے غداری کی ہے تو مجھے پھانسی پت لٹکایا جائے تفصیلات کے مطابق پی ٹی آئی کے وائس چیرمن شاہ محمود قریشی نے عدالت میں پیشی کے پاس جو ڈیشیل کمپلیکس میں میڈیا سے گفتبو کرتے ہوئے کہا کہ میں ملت سے غداری کا سوچ بھی نہیں سکتا شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ جیل میں میرے بیرک کے ساتھ پھانسی گھاٹ ہے اگر میں نے ملت سے غداری کی ہے تو مجھے پھانسی پر لٹکا دے چیرمن پی ٹی آئی کے حوالے سے سوال پر انہوں نے کہا کہ چیرمن پی ٹی آئی ہی پارٹی چیرمن ہے اور اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے تابق وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کا کہنا ہے کہ بطور سیاسی جماعت پی ٹی آئی کو سیاست کا حق ہے یہ انہیں ملنا چاہیے تفصیلات کے مطابق سابق وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انتہا بات میں پیپلز پارٹی سے کوئی اتحاد نہیں ہوگا پیپلز پارٹی سے محدود سطح کی سیٹ ایڈجسمنٹ کے امکانات بھی کم ہے پیپلز پارٹی کی نون لیگ پر تنفیت انہیں سوٹ کرتی ہے جس کا انہیں حق ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے رانہ سناؤلہ کا کہنا تھا کہ بطور سیاسی جماعت پی ٹی آئی کو سیاست کا حق ملنا چاہیے پی ٹی آئی کو نو مئی کے ذمہ داروں سے خود کو الہدہ کر لینا چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ نون لیگ انتہا بات کے بعد کسی سے اتحاد کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرے گی نواز شریف 21 اکتوبر کو وطن واپس آ رہے ہیں شاندار اس تقبال کیا جائے گا ناظرین مسلم لیگ نون نے آئندہ عام انتہا بات میں کسی بھی سیاسی جماعت سے اتحاد نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور کہا ہے کہ پنجاب میں تمام نشستوں پر اپنے امید وار نامزت کریں گے تفصیلات کے مطابق مسلم لیگ نون کی آلہ قیادت کے لندن میں اجلاس کا احوال سامنے آ گیا پارٹی زرائے نے بتایا کہ نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے 21 اکتوبر کی تاریخ تجویز ہے پارٹی زرائے نے بتایا کہ نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے 21 اکتوبر کی تاریخ کی تجویز شہباز شریف نے دی اور شہباز شریف کی تجویز سے سب نے اتفاق کیا پارٹی زرائے کا کہنا تھا کہ نون لیگ نے آئندہ عام انتخابات میں کسی بھی سیاسی جماعت سے اتحاد نہ کرنے اور پنجاب میں تمام نشستوں پر اپنے امید وار نامزد کرنے کا فیصلہ کیا ہے نون لیگ نے کے پی اور بلوچستان میں مقامی سطح پر سیٹ ایجسمنٹ اور اتحاد کا فیصلہ کیا ہے کے پی میں جے یو آئی فیس سمیت ہم خیال جماعتوں سے سیٹ ایجسمنٹ پر گور ہوگا جبکہ بلوچستان میں باپ پارٹی اور دیگر کومپرس جماعتوں سے سیٹ ایجسمنٹ کا فیصلہ ہوگا نون لیگی ذرائع نے بتایا کہ آئندہ عام انتحابات میں انتخابی مہم کی قیادت نواز شریف خود کریں گے ناظرین مزید تازہ ترین خبروں اور اپ ڈیٹ سے آگاہ رہنے کے لیے چینل کو سبسٹرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن بیل کو آن رکھئے تاکہ آنے والی سبی اپ ڈیٹس بروقت آپ تک پہنچتی رہے ساتھ ساتھ کمٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے آپ کی آرہ ہمارے لیے مقدم ہے اللہ حافظ